اسلام علیکم ناظرین یہ شہر ہیروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری پڑی ہوئی تھی ایک بزرگ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ کی دعا میں مصروف تھے ہر مکلوک اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں ایک کھنکی سی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگیں موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سی یہ موجزہ پیش آیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حسکیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے حضرت حسکیل علیہ السلام ایک نیک سابر اور برگوزیدہ نبی تھے حضرت حسکیل کے والد کا نام گوزی کاہن تھا جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے عبرانی زبان میں حسکیل کے معنی اللہ کے قدرت کے ہوتے ہیں بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام زلکیفل کو حضرت حسکیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے حضرت حسکیل کی باست کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حسکیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جب آپ کی باست کا زمانہ قبل آیا تو والدہ بھی بہت ضعیف تھی اس لئے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے حضرت حسکیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراس کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشا بن نوم ہوئے ان کے بعد حضرت قالد بن یوہنہ نے بنی اسرائیل کی امامت کی پھر ان کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور بن نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے پیغمبروں کو مابوس کیا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے بعض کا تقصیل سے تو کچھ کا مقتصر تذکرہ ہوا ہے لہٰذا حضرت طیوشہ اور حضرت حسکیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لہٰذا بعض نبیوں کا ذکر اقوال اور احادیث میں ملتے ہیں حضرت حسکیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی جھوٹ منافقت حسد رشوت کھوری موشرے میں سرائیت کر چکی تھی لوگ بے ہیائی اور بدکاری پر فقر کیا کرتے تھے ظلم و جبر کر کے خوش ہوا کرتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے قوم اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا اس بدترین معاشرے میں حضرت حسکیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو سرات المستقیم پر چلنے کی دعوت دی لیکن ان کے واز اور تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے آزاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا بائبل میں آپ سے منصوب سحیفہ اے ہسکیل موجود ہیں جو بائبل کی آخری کتاب تھی سحیفہ اے ہسکیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانچ سو پچاس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بقت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے حضرت ہسکیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہگار ہوتے ہو کچھ سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو مہینوں تک یہ محاصرہ یوں ہی جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بقت نصر کی فوج نے ان کا تاقب کر کے ان کو قتل کر دیا پورا یوروشلم خون سے لطپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ ہو گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ ہسکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین کے ساتھ جنگ کریں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کی خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑیوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ تعالی کو ان لوگوں کی یہ حرکت بے حد نا پسند ہوئی چنانچہ اللہ نے ایک آزاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیک مار کر آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ اس بھائیانک چیک کو سن کر سب کے سب لوگ مہی مر گئے جن کی تیداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تیداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گوھر و کفن یوں ہی پڑی رہیں کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گوھر و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و گم سے ان کا دل بھر گیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ گلتی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توہید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خدبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوگے دل کے ساتھ دعا میں مجگول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وہی اتر پڑی کہ اے ہسکیل ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹھا ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھاچیں بن گئے پھر یہ وہی آئی کہ اے ہسکیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈھاچوں پر گوشت پوشت چڑھنے لگے پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی کہ اے ہسکیل اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردوں خدا کے حکم سے تم سب اٹھکڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ کے زبان سے جیسے ہی یہ کلیمات جاری ہوئے ستر ہزار لاشیں یک دم اٹھکڑی ہو گئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدد بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے حضرت حسکیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس کا ایک وقت متین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت و حیات تقدیرِ الٰہی کے تابع ہے اور تقدیرِ الٰہی کے مقابلے میں کوئی تقبیر کارگر نہیں سورے انام میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤگے وقت مکررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو